لَا خَيْرَ فِي كَسِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِسَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِسْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْدَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَزِيمًا وَمَنْ يُشَاطِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّئِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاءَتْ نَصِيرًا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاطِقِ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ دُلَّ دُلَالًا بَعْيْدًا اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاسَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا صدق اللہ مولان العزیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَ سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْقِبْلَتَيْنَ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا جَدًّا الْحَسَنِ وَالْحُسَيِّنَ بِحَمْدِعِ تَعْلَى مرکزی جامِ مسجد سیدنا ویسِ قَرَنِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى مُحْمَ الْعَرْمِ جمعہ المبارک کی اس نشست میں ریگولر درسِ قرآن کے ساتھ شامل ہیں آج کا ہمارا درس سورة النیساء کی آیہ نمبر ایک سو چودہ سے شروع ہو رہا ہے پچھلا جمعہ المبارک ہم سورة النیساء کی آیہ نمبر ایک سو تیرہ تک مکمل کر چکے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آق پر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان دغابادوں میں سے ایک گروہ یہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیتا جبکہ وہ محض اپنے آپ کو ہی گمرا کر رہے ہیں اور آپ کا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے اور اللہ تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی آج کا درس آیہ نمبر 114 سے شروع ہوا چاہتا ہے اللہ جلہ مجدہو نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کسیر من نجواہم اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو چھپ چھپا کر اکثر خفیہ مشورے کرتے ہیں ان کے ان خفیہ مشوروں اور پراپوگنڈوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے ذرا برابر بھی ان کے ان خفیہ مشوروں کے اندر کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے اللہ من آمرا بسادا قاتن سوائے اس شخص کے مشورہ کے جو کسی خیرات کا او معروف یا نیک کام کا او اصلاح بین الناس یا تنہائی میں بیٹھ کر لوگوں کے نفع کا ان کی اصلاح کا ان میں صلح کرانے کا اصلاح بین الناس یعنی لوگ اگر آپس میں ان کا کسی معاملے پر تنازہ ہو جائے جگڑا ہو جائے تو وہ الادگی میں بیٹھ کر خفیہ بیٹھ کر ان میں اصلاح کی کوئی سبیل کرتے رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بلائی اور خیرات کے لیے بہتر کام کے لیے عمر خیر کے لیے کوئی الادگی میں بیٹھے نیک کام کے لیے بیٹھے نیک کام کے ارادے کے طور پر بیٹھے یا لوگوں میں صلاح کرانے کے لیے الادگی میں بیٹھ کر کوئی مشورہ کرے تو اس میں تو بلائی ہے لیکن اس کے علاوہ جو خفیہ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے رہتے ہیں ان میں کوئی بلائی نہیں یہ اعلان ہے رب کائنات کا اور پھر رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے اب یہاں بتا چلا کہ الادگی میں بیٹھ کر اور تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں دو ایک قسم کے مشورہ کرنے والے وہ ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر کسی خون ریزی کا لڑائی جگڑے کا لوگوں میں فساد پیدا کرنے کا یہ شرع انجیزی کا مشورہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اس مشورے میں کسی قسم کی کن ملائی نہیں مگر ساتھ ہی رب کائنات نے فرمایا سبائے ان لوگوں کے جن کا مشورہ کسی خیرات کا نیک کام کا یا بچھڑے ہوں کو ملانے کا ناراض لوگوں کو رازی کرنے کا مشورہ اگر تنہائی میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اس میں بہتری ہے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مشورہ ومن یفعل ذالک بگا امردات اللہ اور اگر یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ مشورہ کرتے ہیں تو پھر فَصَوْفَنُعْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو ہم اس کو عجرِ عظیم عطا کریں فَصَوْفَنُعْتِهِ عَجْرًا عَظِيمًا ہم ان قریب ہم اسے عجرِ عظیم عطا کریں گے کس کو؟ جس کا عملِ خیر کے لیے نیکی کے لیے لوگوں میں سنا کرانے کے لیے تنہائی کا مشورہ ہو ان کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان قریب انہیں عجرِ عظیم عطا کریں گے اور ان کے برعکس جن کا مشورہ تنہائی میں فساد کے لیے ہو شر کے لیے ہو برائی کے لیے ہو تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی خیر اس میں نہیں کوئی خیر کا پہلوس آگے فرمایا وَمَنْ يُشَاطِقِ الرَّسُولَةِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمِمِنِينَ الْهُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ بَسَاتْ مَسِيرًا اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے حضور علیہ السلام کی مخالفت کرے اس کے بعد مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَا اس کے بعد اس پر حدایت اور واضح روشنی کی راہ واضح ہو چکی ہو حدایت پہنچ چکی ہو اور روشنی پہنچ چکی ہو اور راہ متعیل ہو چکی ہو وہ حدایت کی راہ دیکھ چکا ہو واضح ہو چکی ہو اور اس نے مسلمانوں کی راہ سے جدہ راہ کی پیرنی کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر لی اور مسلمانوں سے اپنا راستہ جدہ کر لیا تو رب کائنات نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہم اسے اسے گمراہی کی طرف پھیر دیں گے جدہ وہ خود پھر گیا ہے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ اور وہ پھر کدھر پھیرا ہے وہ جہنم کی جانبی پھیرا ہے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ اور بِالآخِر اسے ہم دوزخ میں ڈال دیں اس لیے کہ اس نے مسلمانوں سے اپنا راستہ جدہ کر لیا وَسَاَتْ مَسِیرَا اور وہ دوزخ جو ہے انتہائی برا چکانا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ بے شک اللہ جلَّ مَجْدَهُ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا اس بات کو معاف نہیں کرتا کیا کہ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ کہ کوئی اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے اور نہ ہی اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت کرے گا وَيَغْفِرُ مَادُوْ نَزَالِكَ لِمَنْ يَشَا اور جو باقی گناہ ہیں وہ سب کے سب شریک کے گناہ سے کم تر درجے کے ہیں رب تعالی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیا اسے معاف نہیں کیا جائے گا باقی گناہ اس سے کم درجے کے ہیں ان کے لئے رب تعالی فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَادُوْ نَزَالِكَ لِمَنْ يَشَا اب اس سے جو نچلے درجے کے گناہ ہیں رب تعالی فرما رہا ہے کہ جسے چاہے وہ مالک کائنات اس کی بخشش حرمان دے گا یعنی گناہ تو گناہ ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو مگر سوائے شرک کے کیا شرک کے رب تعالی اس آیہ مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ جس نے میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیا اس کے علاوہ یہ بہت بڑا جورم ہے اس کی منفرت نہیں ہوگی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوْ بے شک اللہ تعالی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا اس کی این یشرا کا بھی ہی جس نے رب تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا رب تعالی کے ساتھ بولیے شریک ٹھہرائے گا اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے ہر بندہ جو ہے نا وہ شرک شرک کی رکھ لگائے ہوئے اس دور پر جو میرے بات کو فالو نہیں کرتا میں اس پہ فتوہ لگاؤں گا کسی دوسرے کی بات فالو نہیں کرتا وہ اس پہ فتوہ لگا دے گا یعنی یہ ہم نے کھیل بنا لیا ملاد شریف کا مہینہ محرم شریف کا مہینہ اس میں یہ کفر و شرک اور بندت کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے رہتے ہیں تو یاد رکھئے ملاد بنانے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا بھئی ملاد بنانے سے شرک کیسے ہو ملاد بلادت سے ہے بلادت کا ماں نہیں پیدائش ہے کیا مانا ہے پیدائش ہے شرک تو تب ہوتا کہ ہم کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے وہ تو پیدا ہوئے ان کی تو پیدائش کا اعلان کرتے ہیں علال اعلان کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تو اس سے تو شرک ہو گئے بلکہ شرک کی نفی ہوتی ہے کیسے کہ رب تعالی وہ وحتہولہ شریک ہے یہ شان اس کی ہے کہ وہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے تو جب ہم حضور علیہ السلام کی بلادت کا ذکر کرتے ہیں جنوس نکالتے ہیں علال اعلان ملاد کی معافل سجاتے ہیں تو وہ اعلان ہوتا ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے وہ خدا بولیے نا نہیں ہوتا خدا تو لم یلید ولم یولد کی شان کا حامل ہے تو اس لیے اپنے دامن وسیل رکھنے چاہیے جو شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا جورک ہے وہ معاف نہیں ہوگا اس سے نچلر درجے کے جتنے گناہ ہیں رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ رب تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن ہر کسی کے نہیں ہر کسی کے بولیے نہیں لِمَيَّ شَعَ جس کے وہ چاہے گا جس کے رب چاہے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دے این ممکن ہے کہ کسی کے باقی سارے گناہ معاف ہو جائیں کسی بھوکے کو اس نے طاقت کے باوجود کھانا نہ کھلایا ہو تو رب تعالیٰ کی یہ ایسی نرازگی بن جائیں کہ مولا فرمائے کہ یاد کرو میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا کسی مریض کی یہ یادت نہ کی ہو اس کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے کہ میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پھلایا تو بندہ عرض کرے پھر حدیث پانک بھی ہے نا کہ مولا تو تو سب کچھ شادہ کرنے والا ہے بھوک مٹانے والا ہے تو تو پیاسوں کو پانی پلانے والا ہے مولا تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اس سے تو پاک ہے مولا فرمائے گا میرا فلاں بندہ بریض تھا کیا تو نے اس کی بیمار پرسی کی میرا فلاں بندہ بھوکا تھا کیا اسے تو نے کھانا کھلایا تیرے پڑوس میں فلا شخص پیاسا تھا کیا اس کی خبرگیری کی پانی پلایا اس کی پیاس مچھائی تو عزیزانِ گرامی قدر یہاں معنی یہ ہے معاف کرنے کا رب تعالیٰ بڑا واضح فرما رہا ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكُ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے ہر کسی کے نہیں کس کے معاف ہوں گے لِمَنْيَ الشَّاعَ جس کے رب چاہے اس کے معاف ہوں گے اب بتائیے کہ ساری زندگی بنا گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اس امید پر کرے کہ رب تعالیٰ سارے ہی معاف کر دے گا شرک کے علاوہ تو اس مالکِ کائناہ بھی اسی لئے فرمایا لِمَنْيَ شَاعَ میں یہ بھی دیکھوں گا کہ دل کی تختی صاف کس کی ہے انسان تھا اپنے من کے ہاتھوں مجبور ہو کے کچھ کر بیٹھا لیکن کیا اس گناہ نے اسے ملامت کیا ماننِ ملامت کیا اسلاح کی کوشش کی یا ڈٹا رہا اور اکڑا رہا اور توبہ کی کوشش نہ کی اگر تو بنا توبہ کر گیا تو وہ مالک معاف کر دیتا ہے جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا اور جسے چاہے اس کی گریفت بھی کر سکتا ہے اس لئے کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور جو کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائی اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ واقعی دور کی گمرائی میں وہ بٹک گیا گمرائی کی گھاٹی میں جا گیا اس لئے کہ اس نے رب کائنات کے ساتھ شرک کر دیا اس کی ناراضگی مول لے این یدعونا من دونہی اللہ ایناسا یہ مشریکین اللہ کے سوا ماز مونس چیزوں ہی کی پرستش کرتے ہیں اب مشریکین میں ایسے لوگ بھی تھے اس دور کے اندر جو کسرت کے ساتھ مونس چیزوں کی ایناسا زنانا چیزوں کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ رب العزت کے علاوہ این یدعونا من دونہی ایناسا من دونہی اللہ ایناسا یہ مشریکین ماز اللہ کے سوا ماز مونس اور زنانا چیزوں کی پرستش کرتے ہیں وَإِيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اور یہ فقط سرکش شیطان ہی کی پوجہ کرتے ہیں اب یہاں سے دو طرح کی فکر اور سوچ کے لوگ سمجھ میں آتے ہیں ایک وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کے سوا شرک بھی کرتے ہیں اور ان کا شرک یہ ہوتا ہے کہ وہ یادو اپنی جن سے مخالف میں اتنے رچے بچے ہوتے ہیں کہ اگر اسی عورت کے عشق میں مبترہ ہو گئے اس نے کہا کہ یہ گناہ کا کام کر دو تو اس نے کر لیا اس نے اس سے جرم کروایا تو کر لیا اس سے روکا تو رک گیا اللہ رب العزت کی بات ماننے کے بجائے وہ ان عشق و محبت میں پڑھ کر اپنا آپ تباہ کر بیٹھتا ہے اور رب تعالیٰ کرما رہا ہے کہ وہ ماس زنانہ چیزوں کی یعنی جن میں اسے اپنی شہدت نظر آتی ہو ان کی پرستش کرتا ہے اور یہ فقط معنی یہ ہے کہ ان کے ذہن کے انتر شیطان اس طرح کے بہکانے ڈالتا اور وہ بہک کر شیطان کی پوجہ کرنا شروع کر دیتے اور ایسے لوگوں کے لئے رب کائنات نے فرمایا لَعَنَهُ اللَّهُ وہ فقط گناہگار نہیں ہوتے فقط بدکار نہیں ہوتے بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا لَعَنَهُ اللَّهُ ان پر اللہ جلہ مجدہو کی لعنت ہوتی ہے رب تعالیٰ نے ان پر اپنی لعنت کی اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ بِالْعِبَادِكَ نَسِيبًا مَفْرُودًا اور جس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ اپنے لئے ضرور لے لوں گا کس نے کہا تھا شیطان نے جب رب کائنات نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا پھر اس شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ایک گروہ ضرور لے لوں گا انہیں بہکا لوں گا تو اب اس کے بہکاوے میں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کی ہے اس کے بہکاوے میں آ کر انسان بہک جائے اور اپنے ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھے تو اس سے بڑا جھڑک اور کوئی نہیں وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّا آزَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِشْ شَيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَاسِرَا خُسْرَا نَمْ مُبِينَا آگے ربِ کائنات نے فرمایا میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا جو شیطان کے راستوں پر چل پڑھے شیطان کے بہتاوے میں آگئے ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرہ کریں گے اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلہ کریں گے اب اس دور کے اندر جانوروں کے کان چیر کر وہ لوگ انہیں عذیت دیتے انہیں تڑپاتے اور اس پر خوشی اور مسرد کا ایزار بھی کرتے تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے رہیں گے اور میں انہیں اس کا حکم دیتا رہوں گا سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یعنی یعنی رب تعالیٰ نے جو بنایا اسے بدلنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور جو کوئی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو واقعی ورسری نقصان میں رہا اس نے رب کائنات کی نافرمانی مول لے لی شیطان انہیں غلط وعدے دیتا ہے اور انہیں جوٹی امیدیں دلاتا رہتا ہے اور شیطان فریب کے سوا شیطان فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا اور وہ وہاں پر وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ کوئی راستہ انہیں وہاں سے بھاگنے کا دوست سے بھاگنے کا نہیں ملے گا جو شیطان کے بہکابے میں آکر بہکتا ہے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس لعین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے جمعہ المبارک پر سورة النیسا کی آیہ نمبر ایک سو بائیس سے ہمارا درس شروع ہوگا اور وہاں پر جیسے پیچھے مشرق ان کی بات ہوتی رہی جو شیطان کے مہتابے میں آئے ان کی بات ہوئی اگلے جمعہ المبارک پر مومنوں کی بات ہوگی عمال سالح کرنے والوں کی بات ہوگی کہ عمل سالح کریں تو اس کا عجر کیا ہوتا ہے اس سے پھر رب کائنات کیا انام و اکرام نواز تاہے دعائیں کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائیں بارفی دعوائی اللہ رب کائنات رب کائنات